کب بات تو ویسے بھی ہو سکتی تھی لیکن میں تیرا محبوب تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو جزام مر رب کا تیرے رب کا صلاح آپ کسی کی قسم اٹھائیں تو کسی قسم اٹھاتے قرآن کی اللہ کی جب رب قسم اٹھائے تو کس کی اٹھاتا کبھی محبوب کے صورت کی شکل مبارک حسین تری کبھی ظلف ہو کی رب جب اپنی قسم اٹھائے قرآن پڑھے قرآن سے بات کر رہا رب جب اپنی قسم اٹھا رہا ہے تو رب قسم اٹھائے مجھے رب ہونے کی قسم قرآن پڑھے رب کہتا ہے فلا و ربی کا اے محبوب تیرے رب کی قسم اے محبوب قسم اپنی کھانی ہے بیچ میں وسیلہ محبوب کو بنا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ ہے عشق کا نکتہ کہ رب اپنے محبوب سے کیسی محبوب فرماتا ہے رب اپنے محبوب سے کیسا ذکر فرماتا ہے اب جب آپ بات کریں نا عرب کے دور کی آپ کو پتہیں نا ربی لول چندر ہے کونسا ماہ مبارک کرتا ہے ماہ ربی لول صاحب اکرام بیٹھے لوگوں کو دلائی نہیں ملتے نا صلی اللہ علیہ دینا ضروری ہے غنہ وہ کہیں گے اللہم صاحب نے بیان کیا واقعہ سنا کے چلے گا دلیل سن لیجیے نوجوان بیٹھیں یاد کر لیجیے ترمیزی شریف کی روایت سیہ ستہ کی کتاب ہے اتھنٹک حدیث کی حدیث پاکی کتاب ہے صاحب اکرام بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام تشریف لائے حضور علیہ السلام نے پوچھا ماہ جلس حکوم تمہارا جلسہ کیسا تمہارا جلوس کیسا تمہارا بیٹھنا کیسا بیٹھے کیوں ماہ جلس حکوم کیوں بیٹھے ہوئے تو جب یہ سنا تو انہوں نے اس کے حضور علیہ السلام اس لیے بیٹھے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر کے ہمیں پہ انعام کیا ہے آپ کا اس دنیا میں آنا ہم اس پہ اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں ایمان سے بتائیں اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں اس بات پہ اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے اپنا حبیب ہمیں دیا ہے ہم بھی تو شکر عدا کر رہے ہیں نا صحابہ اکرام نے اس کے حضور ہم اس بات پہ اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں عطا کر دیا نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو قسم اٹھا سکتے ہو صحابہ اکرام نرس کے حضور واللہ ہی ہم اس لئے بٹھے اللہ کی قسم حضور علیہ السلام نے فرمایا اصل میں نا مجھے تمہاری امیتوں پر کوئی شک نہیں تھا لیکن میں نے بات کو مضبوط کروانا تھا اس لئے قسم اٹھائی تمہاری ایک امانت میرے پاس تھی اس لئے قسم اٹھوائی کہا حضور کیسی امانت کامِ حجرے میں موجود تھا عرض سے فرش پر جبریل امی آگر ہیں اور جبریل امی نے کہا کہ جا کے ان کو کہیں کہ اللہ ان کو سلام پیش کرتا ہے کسے میلاد منانے والوں کو رب سلام پیش کرتا ہے کہ جو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا حبیب دے دیا ان کو رب سلام پیش کرتا ہے کہ رب کا سلام آیا تھا وہ امانت وہ سلام رب کا میں تمہارے پاس لے کر آیا اسی ہے میں نے تم سے قسم اٹھوائی اب سنو رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے رب کا سلام آ رہا ہے اس بات پر کہ اللہ کا شکر ادا کرو بھائی رستے روکنا ایسے جلوس ایسے ریلیوز ہمارا کوئی بازتہ ہی نہیں جو رستے روکے دوسروں کو پریشان کرنا ہے ہم تو اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں ہمارے علماء اکرام ہمارے اکابری ہم کبکہ نہیں رستے بن کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے گا اپنے علاقوں میں اپنے گھر کے آگے بڑے بڑے ساؤن سسٹم لگا کے صبح سے لگرات تک ناتے چلا یہ ملاد ملاد یہ نہیں ہے پھر ملاد کیا ہے ملاد یہ ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکریں آپ بکھیریں سنیں محفلیں سجائیں گھر گھر چراغہ کریں اجالہ کریں یہ ہے ملاد لوگوں کی مدد کریں یہ ہے ملاد لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں یہ ہے ملاد تو اس انداز سے بھی ملاد بنائیں جو دوزروں کو پریشان کرتے نظر آئے آپ ان سے بزن ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ یار یہ ملاد کے نام پہ یہ کرتے ہیں سب یہ نہیں کرتے ہیں اگر کچھ کر رہے ہیں تو ان کی وجہ صاحب سب کو نہیں کہہ سکتے سمجھ رہے ہیں آپ پر ذمہ دار جو اکابر جو علماء ہوتے ہیں جو اہلِ مسئلہ دوتے ہیں آپ ان سے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہے ملاد اس چیز کو ذہن نشین رکھیں حضور علیہ السلام کا بچپن مبارک ہے اور یہ وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے جس تذکرہ کے خاطر یہ محفظ سجائی گئی بولے سبحان اللہ یہ وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے جس تذکرہ کے خاطر میرے بدن میں آپ کے بدن میں خون روا دوا ہے بولے سبحان اللہ یہ وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے جس کے خاطر آپ کی اور میری سانسیں چل رہی ہیں بولے سبحان اللہ کیونکہ رب نے فرمایا اے محبوب تجھے نہ پیدا کرتا تو میں تو یہ زمین آسمانی پیدا نہ کرتا تیری پیدائش تنیازی ہے تجھے پیدا کیا ہے کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر کیا بنا تو لوگوں کو میرا رب ہونا بھی نہ پتا لگنے کی تجھے پیدا کیا ہے تو اپنی رب ہوئیت ظاہر کی عرب کا ایک رواج تھا عرب کا رواج یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو دائیا آتی تھی وہ بچہ لے جاتی تھی انہیں فیڈ کر آتی تھی دودھ پلاتی تھی اور انہیں عربی خالص عربی جو دیہات کی اکتی تھی وہ سکھاتے تھی انہیں عربی جو ایکسنٹ تھا وہ اچھا بولنا آجاتا تھا اور پھر وہ لاتی تھی جو بچے کے ماباب ہوتے تھے وہ دائیوں کو انعام دیا کرتے تھے ریوارڈ دیا کرتے تھے ٹھیک ہے میں بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں اگر آپ اس تھیم کو سمجھیں گے تو آگے کی گفتگو سننے میں آپ کو مزا آئے گا جو میری گفتگو سننے ہی ان کے لئے ٹھیک ہے عرب کا رواج بچے پیدا ہوں دائی آئیں بچوں کو لیں جائیں فیٹ کرائیں ان کو عربی ٹنگ ایکسنٹ ایکچول سکھائیں واپس لے کر آئیں ان کے ماباب انہیں عرام دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ولادت سے پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو گئے یتین بچہ پیدا ہوئے یتین ہے یہ بچہ عرب میں بچوں کا دور آیا بچے پیدا ہوئے کافی زیادہ لوگوں کو خبر ہوئی دائیوں نے اپنا سمان باندھا حلیمہ سعادیہ نے بھی اپنا سمان باندھا بولے سبحان اللہ حلیمہ سعادیہ نے بھی اپنا سمان باندھا آپ کی سواری جو ہے نا وہ ذرا ٹھیک نہیں تھی کمزور تھی لاغر تھی سواری ٹھیک نہیں اب دائیہ نکلی حلیمہ سعادیہ بھی نکلی اب دائیہ پہلے پہنچ گئیں حلیمہ سعادیہ تاخیر سے پہنچی بچے اٹھائے دائیوں نے بڑے بڑے امیر ترین کبیر لوگوں کے بچے اٹھا لیے جو جس کا بچے اٹھا لیں وہ لے جائے اب حلیمہ سعادیہ پہنچی تاخیر سے جب پہنچی نا تو دیکھا سارے بچے اٹھا لیے گئے کوئی بچے ہی نہیں بچا تو کہا کہ کوئی بچے رہ گیا کہاں ایک رہ گیا ایک رہ گیا ہے سارے انیر کبیر بچوں کو تو اٹھا لیا ہی رہ گیا ہے کہ کون ہے کہ یتین ہے باپ نہیں ہے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سوچ لو خدمت کرو گی فیڈ کراؤ گی دودھ پلاو گی زبان سکھاؤ گی باپس لے کر آو گی تو انعام اچھا نہیں دے سکی گا کیونکہ باپ ہی نہیں ہے بچے ابھی سوچ لو حلیمہ سعادیہ نے پھر حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت نے کچھ اور سودا کروانا تھا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی بچہ تو دکھایا جائے تو یہ بچہ دکھایا ہے پھر یہ کوئی اور تھوڑی تھا یہ تو رسول خدا کی ذات تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات تھی نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جب دل دیکھا علیمہ سعادیہ نے تو کہتی میں تو اپنا دلی دے بکھتی کہ میں نے اس بچے کو اٹھایا اپنی گودھے میں لیا اپنی آگوش میں لیا اپنے آپ سے لپتایا اور اپنی سواری پر سوار کیا نا تو کہتی ہے میں سواری پر جب سوار کیا تو میری تو سواری کے سواری رفتاری بڑھ گئی جب رفتار بڑھ گئی دائیاں پہلے نکل چکی تھی جب میں دائیوں کے براور میں آئی تو دائیوں نے مجھے دیکھا دائیوں نے کہا اہلیمہ سعادیہ تم نے اپنی سواری بدلی کا نا 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 سواری نہیں ہے سوار بدل گیا ہے کہ سوار بدل گیا ہے اب محبوب خدا میرا سوار ہے اس دور میں رواج یہ تھا کہ جب خیمیں جو ہوتے تھے کیبن جو ہوتے تھے تو دولس کا نشہ چڑھا تھا وہ اپنے رات میں چراغ بھل نہیں کرتا تھا چراغ نہیں بھجاتا تھا کہ اس کا تیل میں افورٹ کر سکتا ہوں دیکھ لو زمانے والوں میں چراغ نہیں بھجاتا اسی سے بھجاتا ہوں یہ دکھانا چاہتا تھا اب حلیمہ سعادیہ علیہ السرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیمے میں موجود ڈائیاں جمع ہو گئیں دوسرا دن ہے ڈائیاں آئیں اور کہہ حلیمہ سعادیہ کیا بات ہے کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے سب چراغ بھل کر دیتے ہیں تم اپنا چراغ نہیں بھجاتی ہو تو انہوں نے کہا آؤ تم اپنے خیمے میں دکھاؤں میرے پاس کون سا خزانہ ہے میرے پاس وہ آمنہ کا لال ہے میرے پاس وہ چاند ہے میرے پاس وہ چراغ ہے قیامت تو آ سکتی ہے یہ نہیں بھل سکتا کیونکہ نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے حضور کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے جہاں بھی عقص پڑا ان کی چشن رحمت کا وہی سے چاند نکلتا دکھائی دیتا گویا اس عالم میں اس عالم میں نا زمین کے ذرات یہ ہواوں کی رمانی یہ فضاؤں کی تغیانی یہ دریاؤں کی تغیانی یہ آسمان یہ زمین سب کیا پکار رہے تھے کہ وہ دیکھو وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت فقیروں کو یتیموں کو کرا رہایا اور ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے زمین کو چومنے عرش معلہ بار بار آیا زمین کو چومنے عرش معلہ بار بار آیا اور وہ یوسف تھا جن پر ہوئی زلیخہ دل سے شہد آئی وہ یوسف تھا جن پر ہوئی زلیخہ دل سے شہد آئی خدا ہی کیا خدا کو بھی محمد پہ ہے پیار آیا خدا ہی کیا خدا کو بھی محمد پہ ہے پیار آیا اور عدب کی ہے جگہ خاکِ عرب کافلے والوں اب سر کے بل چلو کہ محمد کا دیار آیا اب سر کے بل چلو کہ محمد کا دیار آیا اور حلیمہ سادیہ کا مقدر انوچ میں تھا تو بچمن سے آپ سنتی آ رہے ہیں اور ذرا مل کے میرے ساتھ یہ شیر پڑھیں یہ کہتی تھی گھر گھر جا کے حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کے حلیمہ میرے گھر حبیبِ خدا گئے ہیں بڑے عوج پہ ہے میرے ہر حبیبِ خدا گئے ہیں بولیں سبحان اللہ تمہارے آقا کی شان بیان ہو اور اسے چھپو کر بیٹھو بولو سبحان اللہ جذبوں میں روانی آ جائے وہ ایک بزرد فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے اس کی بات ہے اگر سینے موتر ہو جائے جس کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس کے قلیجے میں تھندک نہ پڑے اس کا قلیجہ مومن کا قلیجہ ہی نہیں ہے تمہارے نبی کا نام لیا جائے تمہارا دل تھنڈا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی کا نام ہو ہمارے نبی کے تذکر ہو اور ہمارا قلیجہ تھنڈا نہ ہو ہماری سماعتیں تھنڈی نہ ہو ہمارے مسائل حل نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پاسیبل ہی نہیں ہے آپ کے مسائل کا حل یہ آقا علیہ السلام کے ذکر کرتے خوادین بھی بیٹھئے ہیں مائے بہنیں بھی بیٹھئے ہیں آپ بھی بیٹھیں ہم سب پریشان پریشان حال مہنگائی سے تنگ بہت سارے مسائل بے روزگاری ذہنی ٹنشر کلبی سکون بے کلار کچھ بھی صحیح نہیں چلتا تو سنیں حضور علیہ السلام سے سازی رسول کہنے لگے عرض کنے لگے حضور میں ہے نا سوچ رہا ہوں سارے ورد وظیفت چھوڑ کے نا ایک ہی ورد وظیفت پگڑ لو کیا کیا اب میں سوچتا ہوں آپ کے حضور بس درود پڑتا رہا ہوں حضور آپ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو یہ ہے یہ ہے ایکشوال سلوشن جو ہمارے مسائل کا حل ہے روحانی طور پر سنیں حدیث وظیفہ دے رہا ہوں حضور علیہ السلام سے وہ عرض کر رہے ہیں حضور میں ہر وقت انی ٹائم آپ پہ درود پڑتا سارے ورد وظیفت چھوڑ کے آپ پہ درود پڑتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تم ایسا کر لو تو تمہاری ہر فکر دور ہر رم کو دور کرنے کے لیے یہ ایک ہی وظیفہ کافی ہے مل گیا وظیفہ ہر ہر کنشن ہمیں وظیفہ چاہیے وظیفہ میں وہ چاہیے جو رستم بنگالی دے گا ایک رات میں محبوب قدموں میں یہ وظیفہ دماغ پہ چڑھے گا ہمیں وظیفہ وہ چاہیے جو یوٹیوب چاچا دے گا یوٹیوب پہ دیکھ رہے وظیفہ وظیفہ ایک رات میں کچھ لمحوں میں ایک رات میں کچھ لمحوں میں اوہ اللہ کی اولی وظیفہ وہ ہوتے ہیں جو کتابوں میں حضور علیہ السلام کے فرامین میں ملا کرتے ہیں وظیفہ وہ ہوتے ہیں جو علماء کرام پیش کیا کرتے ہیں وظیفہ وہ ہوتے ہیں جو اقابرین نقل کیا کیا تھے وہ وظائفہ ان سے زندگیاں سورتی ہیں اور پریشانی اور مسائل حال ہوتے ہیں میں ارس کرتا مصر میں ایک عاشق رسول رہتا تھا ہونا اس کے انداز وہ بارہ ربی لبل کو حضور علیہ السلام کے ذکر کا بڑا احتمام کرتا نیاز کرتا دعوت کرتا لوگوں کو کھلاتا کپڑے باٹتا الگ احتمام ہوتا نظر آتا تھا کہ کچھ الگی ہے اور اس میں رہتا تھا کوئی غیر مسلم اس کی بیوی نے پوچھا یہ اتنی دعوتیں کیوں کرتا آج کے دیکھیں کون ہے غیر مسلم اس کی بیوی پوچھ رہی ہے یہ اتنی دعوتیں کیوں کرتا تو اس نے کہا اس دن مسلمانوں کے نبی آئے تھے یہ اس کی سیلیبریشن کرتا ہے اس کی خوشی کرتا ہے خوشی مناتا ہے دعوت کرتا ہے کھلاتا ہے پیناتا ہے لوگوں پر اپنے خدانوں کے موں کھل دیتا ہے کس لیے نبی تشریف لائے تھے اس خوشی مناتا ہے تو اس کے موزے پتہ کیا نکلا خاتون غیر مسلم کہنے لگی کیا خوبصورت انداز نبی کی آمد کے جشن منا نے کہا تمہارا کون سا جملہ تمہاری زندگی بدلنے والا ہے تمہیں نہیں پتا اس نے کہا کیا خوبصورت انداز ہے اپنے نبی کی شان منا نے کہا وہ سوئی کسمت نے انگڑائی لی اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لارہے ہیں روحانیت نورانیت سے بھرپور اور کوئی ساتھ کھڑے ہوئے ساتھ والے سے پوچھا ہی کون ہے کہ یہ مسلمانوں کے نبی محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم لبائی لبائی میں حاضر جب اس نے یہ جواب سنا تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو مسلمانوں کے نبی اور آپ مجھ غیر مسلم خاتون کو لبائی اتنی عزت کہہ کے مجھے جواب دے رہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ میں نے تجھے کیوں جواب دیا کہا حضور کیوں دیا ہے کہا میں نے اس لیے جواب دیا اللہ نے مجھے آگاہ کر دیا ہے تو مسلمان ہونے والی ہے کہا حضور پھر دیر کے اس بات کی ہے مجھے مسلمان ہونے چاہتی ہیں میں مسلمان ہونا چاہتی ہیں کہتی ہے جیسے ہی میں بیدار ہوئی ایک جذبہ ایک ریس ایک جنور ایک سوار نیت خلوص کہ آج اپنے آقا کی محفظ سجاؤں گی آج اپنے آقا کی نیاز کروں گی آج اپنے آقا کی ملاد کی نیاز کھانے باتوں گی کپڑے باتوں گی کہہ کہ میں اتنے جذبوں کے دنیا آباد کر کے پہاڑوں کے ساتھ میرے جذبے ملتے ہوں جیسے میں ایسے بیدار ہوئی کہ اپنا دھن دولت اپنے زیورات اپنے مال و دولت آج اپنے آقا کی ملاد کی نیاز پر لگا دوں گی کہتے جیسے ہی میں اٹھی تو دیکھا شوہر کسی چیز کی تیاریاں کر رہا تھا شوہر سے پوچھا کس چیز کی تیاری کر رہے ہو کہ آقا کا ملاد منائیں گے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منائیں عظیم البرکت امام الہ السنة فرماتے ہیں یہ علم کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کے دل میں اتر جائے تو آپ کو مزہ آ جائے گا میں اپنے گفتگو کو بس سمجھ رہا ہوں امام اہل سنت اللہ حضرت فرماتے ہیں العالم جسد یہ ورڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جسٹ لائک کا باڈی العالم جسد یہ پورا عالم جو ہے یہ جسم کی معنی ہے بولے سبحان اللہ یہ پورا عالم جسم فرمایا وروح نبوت اور ہر جسم کی روح ہوتی ہے نا کہ اس عالم کی روح نبی علیہ السلام ہے فرمایا وَلَا قَيَامَ الْجَسَدِ بِدُونِ رُوحِ فرمایا جسے روح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا کہا اسی طرح یہ پوری کائنات یہ سارے عالم نبی علیہ السلام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ کی سر تا با قدم شان ہے میں اپنی بڑی لینڈی صاحب کو اشار سنجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کی سر تا با قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو دیتا ہے انہیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان نہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان نہیں یہ ہے آقا علیہ السلام کا عدب عشق محبت ملاد عربہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے بینہ مسلمان جب مسلمان کے دور کا پہلے کا واقعہ آپ کا آپ کافروں کی طرف سے آئے نا تو آپ نے جو پورٹوکول دیکھا جو ریسپیکٹ دیکھے جو ویلیو دیکھے جو انداز دیکھنا انسپائر ہوگا ہے بہت متاثر ہوگا وہ کہتے ہیں کہ نا میں نے جو دیکھا غیر مسلمہ بھی مسلمان نہیں کہتے ہیں حضور علیہ السلام غفتگو فرماتے تمام صحابہ ایسے خاموش ہو جاتے کہ وہ ان پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ نبی علیہ السلام غضو فرماتے تو پانی کا ایک کترہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ کہتا تھا یا امزر آپ نے ہاتھ تو دکھاؤ ہاتھوں پر ہاتھ لگاتے تھے اور چہرے پر لیتے تھے ایسے برکتیں حاصل کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اگر لواب داہن پکتے تھے تو سب برکتیں سمیٹنے کے لیے لے لیتا تھے حضور علیہ السلام جو حکم دے دیتے تھے اس حکم کو پورا کرتے تھے ایسا انداز عربہ بن مسلم کہتے تھے جب میں اپنے لوگوں میں آیا میں نے لوگوں کہا لوگوں سنو میں بڑی بڑی سٹیٹ کے پاس گیا ہوں میں کیسور و کسرہ کے پاس گیا ہوں میں نجاشی کے دروار میں گیا ہوں لیکن جو رسپیکٹ جو ویلیو جو انداز جو پورٹوکول میں نے صحابہ کا انداز دیکھا جو نبی علیہ السلام کو دیتے وہ بلدہ میں نے کہا ہی نہیں دیکھا میں نے کہا ہی نہیں دیکھا جو صحابہ نبی علیہ السلام کو دیکھا رسپیکٹ دینے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی رسپیکٹ دینے کے لیے عشقیان کا روشن ہونا ضرورت نہیں صحابہ کو کئی سے دلیل ملی کئی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک بار ہجامہ کروایا ہجامہ آج کے زبان میں بولنوں تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں پچھنا لگوایا تھا خون مبارک قالیبا حضرت نصر ایک صادر حضرت نصر ان کو دی دیا اور نبیل اسلام نے فرمایا یہ باپ ڈال کے آؤ جہاں کسی کے نظر نہ پڑے کہاں ڈال کے آنا وہ گئے خون مبارک پی لیا بولن سمانہ اللہ خصائص الکبرہ اٹھائیں سیرت کی اور کتابیں اٹھائیں حوالے کے ساتھ بات کر رہا انہوں نے نا خون مبارک پی لیا پیالہ شریف لے کر واپس آ کر نبیل اسلام نے فرمایا خون کھاں ڈالیں کہا حضور ایسے جگہ ڈالیں جانا کسی کی نگاہ پڑے گی نہ قدم پڑے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ تم وہ خون پی گئے ہو کہا حضور میں خون پی گیا ہوں تو نبیل اسلام نے فرمایا پھر سنو کبھی تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی اور جہنم تو تمہیں چھوئے گی نہیں یہ ہے انداز صحابہ کی محبت کا علفت کا عشق کا ایکسٹیم لف نوجوانوں لف میں پڑے ہوئے ہونا سنو اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں محبت حضرت عثمان رضی اللہ حاضر حدیبیہ کا موقع نبیل اسلام احرام باندے ہوئے عمرے کے لئے تشریف لائے یہ حملہ نہ کر دے نبیل اسلام نے حضرت عثمان کو بیجھا جاؤ اور انہیں بتا ہم عمرے کی نیست آئے صحابہ کے لئے لگے یار کتنے خوش نصیب ہیں نا حضرت عثمان حضور علیہ السلام نے پچھا کیوں کہا ہم یہاں حدیبیہ کی مقام پہ کھڑیں اور وہ قابط اللہ میں قریش سے بات کرنے گئے تواف بھی کرتے آئیں گے تواف بھی کرتے آئیں گے اور ہم تواف شاید نہ کر سکیں تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ اکبر یہ تو ایک محبت کرنے والا ہی سوچ سکتا ہے یہ جو مان ہوتا ہے یہ جو ناز ہوتا ہے یہ جو بلیو ہوتا ہے یہ جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں پر ہوں اور عثمان عمرہ کر آئے مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں پر ہوں اور عثمان تواف کر آئے مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا حضرت عثمان تشکیف لائے سبحان اللہ ایک ایک لفظو لکھا ہے ایمان کی چاشتی سے بھرپور ہے حضرت عثمان تشکیف لائے صاحب انہیں کہا مبارک ہوگا کس بات کی مبارک کہا گئے تھی تو لگے ہاتھ تو تم تواف بھی کرائے ہوگی کعبت اللہ سامنے تو تھا تواف کرائے ہوگے انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا میرے نبی یہاں موجود اور میں تواف کراؤں اور ایشت نے کہا عثمان تم اگر چاہتے ہو تواف کر لو تم چاہتے ہو تو کر لو مسلمانوں کو اجازت نہیں تمہارے نبی کو اس سال اجازت نہیں تم کر لو کہہ رہے کہ کعبت اللہ سامنے تھا کعبت اللہ سامنے تھا اب جو جملہ دیا عشقانہ صاحب اکرام کو حضرت عثمان نے کہا میں سج بتاؤں ایک دن تھا یہ اور ایک گمہ تھا ایک مومنٹ تھا ایک سال تک تک کھانے کعبت میرے سامنے ہو اور حضور علیہ السلام اگر موجود نہ ہو تو ایک سال بھی کھانے کعبت سامنے رہے میں تواف نہیں کروں گا وہ عبادت عبادت کیا جس میں تازیم مصطفیٰ نہ ہو وہ عبادت عبادت کیا جس میں پاس اور لہاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاں موجود ہیں اور میں تواف کرلوں عثمان کی گھرد کو گوارہ نہیں حضور علیہ السلام نے خط لکھا حضرت علیہ نے خط لکھا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور نے لکھا محمد الرسول اللہ وہ شخص غیر مسلم ساتھ پڑتا اس نے کہا بھئی آپ یہ نہ لکھیں محمد الرسول اللہ آپ نے لکھ دیا اگر ہم آپ کو اللہ کے نبی مانتے تو ہماری جنگ کس بات کی دیا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ ولیت لکھیں رسول اللہ نے لکھے کیا لکھیں محمد بن عبداللہ اپنے والد کا اپنے باپ کا نام لکھ دیا نبیل اسلام نے کا نوش نبیل اسلام نے فرمایا اے علی رسول اللہ کو مٹاؤ محمد بن عبداللہ حضرت علی کے نام تو گویاہ ہاتھ ہی sides کہا حضور یہ نام صرف مجھے لکھنا آتا مٹھانا نہیں آتا حضور یہ نام صرف مجھے لکھنا آتا مٹھانا نہیں آتا اے علی لکھو میرا حکوم ہے کہا حضور میں نہیں مٹھا سکتا علی کی یہ مجال نہیں کہ میں رسول اللہ کے نام کو مٹھاؤں میں نہیں لکھ سکتا حضور میں نہیں نبیل اسلام نے پھر اپنے ہاتھ مبارک سے کھل لکھا محمد بن عبداللہ عدب جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا ہم کچھ بھی نہیں پاسے بزرگ نوجوان عدب سیکھیں محفل کا قرآن کا علماء کا محبت کریں علماء سے یہ قرآن و حدیث کی محافظیں یہ امبیاء کے وارث ہیں یہ آپ کی نسلوں کے ایمان کی محافظیں آج کا نوجوان بالکل بے باگ ہو گیا علماء سے محبت ہی نہیں عالم معین کرو تو کچھ لگتا ہی نہیں ارے اللہ کے ولی اللہ کے دوست اصل میں یہ جو تمہیں اللہ سے ملانے والے ہیں یا علماء ہیں جو تمہیں قرآن و حدیث سنائیں ابھی میں نے اتنی دیر بیٹھ کے آپ کو کوئی قصہ کہانیاں تو سنائیں نہیں کوئی اپنی زندگی کی کہانیاں تو سنائیں نہیں اگر ہم والے انداز اپنا لیں جو یوکیوب کے مفتیشن ہیں نا آج کل یہ آیا تو میں نے وہ ماجون دے دیا وہ آیا تو میں نے یہ کر دیا یوں وہ تو میں نے یوں کر دیا تو دو گھنٹے بیان کرنا میرے لئے لئے مشکل نہیں زیشان مہینے جب سے ٹائم یہ ہے نا زیشان سے کتنے پہلے ٹائم یہ ہوگا ایک مہینہ انہوں نے بھی خود بتایا جب سے انہوں نے مجھے ایک ایکشوال ٹائم جاتے تھا جب سے انہوں نے ٹائم یہ ہے نا میں تفسیز بیان کی تیاری کر رہا ہوں کہ یار جاننا ہے لوگ بیٹھیں گے دیکھیں آپ نے اپنا کتنا وقت دیا ساٹھ میٹ یہ ساٹھ میٹ تو صرف انہوں نے دیا نا مجھے جو بیٹھ کے سننا ہے آپ سب کے اگر ساٹھ ساٹھ میٹ میں پلس کا ساتھ ہو تو سب کے مکس کر کے کتنے گھنٹے مجھے ملے تو جب کتنے گھنٹے سب نے ایک ساتھ آپ کو دیئے تو پھر آپ کو بھی فرضیں کچھ ایسا دیکھے جائیں جو ان کے دل بھی بدل جائیں ان کی زندگی بھی بدل جائیں یہ ہمارے کاندوں پر ذمہ داری ہے تو یہ وجہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں لائی جاتی ہیں تیاری کر کے سنائی جاتی ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپور ہم سوچیں ہم کہاں کھڑیں ہم کونسی زندگی گزار رہے ہیں اپنی کفتگوکوں میں اختتام پر لاتے ہوئے چند ایک ضروری باتیں پر پیش کر کے اختتام کر رہا ہوں غزوہ بدر کے موقع پر ایک افوہ پھیل گئی تھی اور وہ افوہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئی یہ افوہ پھیل گئی تھی یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ السلام میری مائے بہنے صرف توجہ سے سنیے گا سننے والی بات ایک خاتون کو یہ خبر ملی گئی نبی علیہ السلام شہید ہو وہ سب کچھ بھول بھائی میدان جنگ کی طرف دوڑی ہوگی اب دوڑتی جائے اور اسے خبریں ملتی جائیں وہ خبریں سنتی جائے اور آگے بڑھتی جائے کسی نے کہا کہاں جاتی ہو کہ میدان جنگ میں کہ سنائے حضور علیہ السلام شہید ہو گئی تو سامنے علیہ نے بتایا کیا کہا کاسل میں تیرا شہید ہو گیا اس نے کہا پھر آگے بڑھتی میں ان جذبات کو ان فیلنگز کو آپ کے سامنے کیسے ایکسپریس کروں کیسے ایکسپلین کروں میں الفاظ نہیں یار شوہر یا بیٹا مر جائے اور آپ ہی آگے بڑھ جائے ممکن نہیں حضور علیہ السلام فرماتے تمہارے ماں تمہارے باپ تمہاری بیوی تمہارے بچوں ان سب سے زیادہ جب تک میں تمہیں عزیز نہیں ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے یہ ایمان کی کیفیت اور لیول ہے کہ سب کچھ پیچھے رہ جائے حضور کی ازاد سب سے عظیم ہو جائے سب سے عظیم ہو جائے نبیل اسلام چہل کرتے ہوئے جا رہے ہیں نبیل اسلام نے گھر دے کہا نبیل اسلام کو پسند نہیں آیا صحابی رسول کا گھر نبیل اسلام واپس آگئے صحابی رسول آئے نبیل اسلام نے رخ پھیڑ لیا نراض ہونے کا انداز کیا تھا نبیل اسلام اپنا رخ پھیڑ لیتے تھے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے صحابی کے قدموں سے پہر اکتے زمین کل جائے کیا رہے کیا گا اگر حضورم سے نراض ہو گا دوسرے صحابی سے پوچھا کیا بات ہے ایک صحابی نے کہا چہل کرنی کرتے ہوئے گئے نبیل اسلام نے تمہارا گھر دیکھا اثرات چہرے کے ایکسپیشن یہ بتا رہے تھے کہ تمہارا گھر حضور کو پسند نہیں تھا اچھا گئے حضور علیہ السلام دوسرا دن واک پہ جا رہے نبیل اسلام تو اسلام چہل کرنی کرتے ہوئے جا رہے گھر دیکھا تو پورا ملوی کا ڈھیر بنا ہوا پورا گھر ٹھٹا ہوا نبیل اسلام نے پلٹ کے دیکھا تو وہ صحابی رسول کھڑے گئے گلے لگ گئے رونے لگ گئے نبیل اسلام نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا حضور سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آئے جو آپ کو پسند نہیں وہ میری زندگی میں شامل نہیں سنا تھا سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا میں کیسے سب پہ ساتھ رکھ سکتا میں نے توڑ دیا نہیں چاہیے ایسا گھر میں یہ تو سنا تھی والی بات ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ میرے نبی کو یہ پسند نہیں ہماری زندگی میں وہ سب کو شامل ہے جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہے وہ شامل ہے ہمیں پتہ ہی نہ اللہ کو پسند نہ نبی کو پسند پھر بھی شامل فوج چیزیں دیکھنا سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہمارے ناجوان کرتے ہیں پتہ اللہ رسول کو نہیں پسند پھر بھی شامل ماباب سے بتمزی کرنا نظمی PillayApp کرنا انہیں تنگ کرنا پتہ اللہ رسول کو نہیں پسند پھر بھی شامل بیوی کہا کرنا کرنا شوار کا بیوی کا شوار کے ساتھ بتمیزی کرنا پتہ اللہ رسول نے کیا مکام دیا ان دونوں رشتوں کو پھر بھی شامل زندگی تو خدا رہا آج اپنے پر گوھر کر یہ کہ کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسا کیا کیا شامل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں اسے فورا مائنس کرنے جیسے ہی مائنس کریں گا آپ کی زندگی سمر جائے تو میں کیا ارس کر رہا تھا وہ خاتون میدان جنگ جاری کشور شہد ہو گیا اگے بیٹا شہید ہو گیا انہا لیلہ ہی پڑتی ہے آگے کب باپ شہید ہو گیا کب بھائی شہید ہو گیا چار محرم رشتے ایک بط میں شہید ایک جنگ میں شہید کانوں میں آواز آ رہی ہے جذبات دکھرتے ہیں طبیعت بوجل ہوتی ہے لیکن عشق غالب ہے انہا لیلہ پڑھ کے آگے پڑھتی ہیں اور کہتی ہے جب تک میں اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آگا کسی نے کہا حضور الاسلام شہید نہیں کوئی افعہ ہے کہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو کچھ ہلکہ بنا کے صحاب اکرام کھڑے ہوئے تھے صحاب اکرام ہٹےنا تو نبی علیہ السلام کا رکھین پر نظر آیا اب نبی علیہ السلام کا رکھین پر نظر آیا تو حضور الاسلام کے سامنے وہ خاتون آئی اور اس نے آ کر جو چملہ کا اس نے کہا حضور قلو بادہ کا مصیبت جلل حضور آپ سلامت ہے تو ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے حضور آپ سلامت ہے تو ہر مصیبت بابا رہا ہے حضور آپ سلامت ہے تو ہر درد برداشت کا نکلے تیار ہے حضور آپ سلامت ہے تو سب کچھ برداشت ہے حضور کی سلامت ہے حضور کی ختم نبوت کی سلامت ہے ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے کیا مسئلہ ہے آخری واقعہ میں سنا کے پنی گفتگو کا استقرام کر رہا ہے فیرون کے دور میں فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کرنے والی باندھی دل کے کانوں سے واقعہ سنیے گا شاید میری اور آپ کی زندگی بدل جائے فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کرنے والی کنگی کرتے کرتے کنگی گری جیسے ہی کنگی گرتی ہے وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کس کا دور ہے فیرون کا دور یہ دور نہیں جس میں آپ بیٹے سب کلمہ کو مسلمان ہیں فیرون کا دور جو کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں جو اس تعاوی کو نہیں مانتا اس کا سر کلم کر دیتا ہے اور فیرون کے گھر میں موجود فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کر رہی ہے اور اس کا موزہ نکل کیا اس کی بیٹی نے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے کس کو کہا بس اللہ یہ کون ہے کیا تعریف ہے تو اس نے کہا بیٹی یہ تیرہ دی رب ہے یہ میرا دی رب ہے یہ تیرہ دی رب ہے کہا تم تم میرے اببہ کو فیرون کی بیٹی کے لئے تم میرے اببہ کو رب نہیں مانتی کہا نہیں تیرے اببہ کو رب نہیں مانتی میں تو اس کو رب مانتی ہوں جس کا موسیٰ پیخان لے کر آیا ہے میں تو موسیٰ کی رب کو رب مانتی ہوں بیٹی میں جا کے فیرون سے شکایت لگا فیرون نے بھی فوج اپنی فورس اپنا دستہ دی جا آخری واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں پھر گفتگو کا اختتام ہے تو کوشش کریں بہت توجہ سے سنیں بہت توجہ سے سنیں اب فیرون نے کیا کیا خبر ہو گئی اس کے ایمان کی فیرون نے کہا کہ اس کو بھی لاؤ اس کے بچوں کو بھی لاؤ دروار میں کھڑا کرو بڑی بڑی دیکھ لگی ہے اس میں تیل خالتا ہوں دو بیٹییں یوں کھڑی ایک بیٹی دودھ بھی تھی گود میں اس نے کہا اس کھولتے ہوئے فیرون اس کھولتے ہوئے تیل میں گرم تیل میں گرم کڑائی لے تیرے بچے بھی جائیں گے تو بھی جائیں گے کرنا کیا گیا صرف اتنا کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں اور میں آپ کو شرعی پوائنٹو فیو بتاؤں شرعی پرسپیکٹف سے اگر وہ کہہ دیتی کہ تو میرا رب اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو جان بچانے کے لیے کہا جا سکتا تھا عظیمت رخصت کے عمل کر سکتی تھی لیکن اس نے نہیں کیا اس کے جذبات مدہم دیں پڑے جب بند اپنا سعودہ کسی دربار میں کرتا ہے اور وہ دربار اللہ کا دربار ہو تو پھر اتنا کمزور نہیں ہوتا بندہ اور وہ بندہ نہیں وہ تو بندی تھی عورت تو ہوتی سنفے نازک ہے وہ کھڑی ہے تیل کھول رہا ہے اس نے فیرون نے کہا اس کی ویٹی کو پکڑو اور تیل کی کڑائی میں ڈال دی آپ نفسیاتی طور پر اس چیز کو سمجھیں پڑے لکھے لوگ بھی بیٹھیں مجھے نظر آ رہے ہیں سائیکی بڑی ہے سائیکلوجی نفسیاتی اثر آپ کو ڈائریک ڈال دیا جاتا آگ میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بچے کو ڈال دیا نفسیاتی اثر قائم ہو گیا ایک آنکھوں سے دیکھ کے بندہ عوثان خطا وہ مضبوطی سے استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی ہے بیٹی تیل میں چلی جیسے ہنڈی اُبلتی ہو مچھوی اُبلتی ہو یوں اوپر آئے اور آخری سانس لے گئے دوسری بیٹی بھی ڈال دی اس نے کہا فیرون کو فیرون یہ میرے تین بچے اگر ایسے ہزار بچے کی ہونا اس رب کے نام پر قربان کرو فیرون نے کہا اس نے جذبی تھنڈے نہیں پڑھ لے فیرون کو اور گستہ آیا فیرون نے کہا تیرا دودھ پیتا بچے اب دالوں گا اس نے کہا حاضر ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ نا جیسے ہی دودھ پیتا ہے بچے کی طرف فیرون کے لوگ بڑھے نا تو ماں کا کلیجہ جو ماں کے سینے میں اللہ نے رکھا وہ کسی کے سینے میں نہیں رکھا جو ماں کا درد ماں جانتی ہے نا وہ کوئی نہیں جانتی بچے کو کوئی معمولی درد نہیں ہونا درد بچے کو ہے ماں کو نین نہیں آتی میرے نوجوانوں سوچنا بچپن سے جو اس عمر تک آگئے نا اور اپنی کمائیوں طاقت کا نشہ ایسا چڑھا ہے کہ پھر بندہ کھڑے ہو کے بتاتا ہے ماں باپ کو تم نے دیکھا ہی کیا آپ جانتے ہی کیا آپ نے دیکھا ہی کیا یونیورسٹی میں میں جاتا ہوں دنیا کو ایکسپور میں نے کیا ہے اب ڈیکٹیٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا میرا ہے مجھے پتا ہے سوسائیٹی میں کیا چلتا ہے اتنی بڑی جررت کر کے جو تم اپنی زبان ادا کے بولتے ہونا اپنے طاقت کے نشے میں میں کمائی زیادہ دیتا ہوں میری سنی زیادہ جائے اور آپ کو پتہ ہی کیا ہے کہ سارے نشے اتر جائیں گے اگر تم گوھر کر لو ایک معمولی زخم پر ماں نیس ہوتی اور وہاں دو بیٹیاں کڑائی کے اندر پڑی دودھ پیدے بچے کو وہ کھیچ رہا ہے جیسے ہی کھیچ رہا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ لمحے کے لیے لمحے کے لیے اس کے دل میں رحم آیا اور وہ نہ تھوڑا سملنے لگی تو اللہ نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیا بچوں کی روح جاتی نظر آئی اور بچیاں پکار رہی تھی کہ اممہ جی غم نہ کرو جنت میں ملاقات ہوگی غم نہ کرنا جنت میں ملاقات ہوگی جب آنکھوں سے یہ پردے اٹھے اپنی بیگیوں کو یہ روح کو جاتے ہوئے دیکھا تو ماں کے جذبوں میں اور جوانی آگئی ماں نے کہا اے فیرون یہ بچی کیا ہے اس کے ساتھ اپنی جان بھی قروان کرنے کے لئے تیار ہوں میری ایک چاہت میری ایک آرد میری ایک تمنات تو نے پوری کرنی ہے ایک آخری خواہش ہے کیا خواہش ہے کہ میں مر جاؤں میرے بچے شہید ہو جائے ہم جب شہید ہو جائے میرے بچے اور میری ہڈیوں کو ایک جگہ کرنا یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو پورا واقعہ سنایا میرے بچے اور میری ہڈیوں کو ایک جگہ کرنا اور دفن کر دینا پوری کرنی جائے گی۔ اس نے کب بس پھر مجھے کوئی ہاتھ نہ لگایا ہے مجھے تو اپنے اللہ کو جان دے لی ہے۔ اللہ کا نام پڑا کڑائی نہیں گئی۔ شہید ہو گئی۔ پھر ان نے کہا میں ٹھیک ہے ان کے جوہنا ہڈیوں کو ایک جگہ کر کے دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا کہیں نبی آئے؟ پھر میرے تیرے نبی آئے۔ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی۔ وہ نبی جو آخری نبی ہیں وہ تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ تقریباً پچاس سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو محراج ہوتی ہے۔ آل موسٹ کوئی دو ہزار پچاس سال گزر گئے۔ کتنے؟ بولے سبحان اللہ علیہ مجھے نظر آرہا ہے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ سب توجہ سے سن رہے ہیں۔ نوجوان سمیت کتنے سال گزر گئے؟ دو ہزار حضر موسیل اسلام کے بعد تقریباً دوہ دار پچاس سال گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے عامات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بلاوا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ السلام محراج پہ جا رہے ہیں۔ محراج پہ جب جا رہے ہیں مزید اقصہ کی طرف جب آئے محصر وہاں سے قریب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے جبراحی جنت تو ابھی بہت دور ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک تقریباً دو ہزار پچاس سال بن چکے ہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ سوال ہوا ہے اور نبی علیہ السلام نے جبریلی آمین سے پوچھا جبریلی آمین ارز کی حضور دو ہزار پچاس سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کی ایک بندی اپنا سعودہ اللہ سے کر گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اور میری ہٹیوں کو ایک جگہ دفن کرنا یہاں قریب میں مصر میں اس کی ہٹیاں دفن ہیں اور وہاں سے اب تک دو ہزار سال ہو گئی یہ خوشبو آتی ہے قیامت تک آتی رہے گی قیامت تک آتی رہے گی رب کی بارگاہ میں جو سودہ کر دینا اپنا اس کی ہٹیوں کو بھی رب مہن کتا کر دیتا ہے خوشبو عطا کر دیتا ہے اور پھر سالوں میں گزر جائے نا وہ مہن کتم نہیں ہوتی آج کی جدید ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو قبر کھل جاتی ہے اچانک تو پتہ لگتا ہے دس سال پرانی اور چھ سال پرانی قبرتی جسم سلامت ہے اور مہک رہا ہے وہ ایسے نہیں مہک رہا اس نے اپنی زندگی میں اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سے مہکایا ہے جب ہی مہک رہا ہے رب کی بارگاہ میں سودہ کریں میرے نوجوان یہ بزرگ کے بچے یہ ماں بہنیں the last message میرا آج کا وہ یہ ہے یہ اپنا سودہ بھرگاہ میں کریں کر دیا یقین مانے رسوہ نہیں ہوں زلیل نہیں ہوں لوگ زلیل کریں گے لوگ رسوہ کریں گے لوگ دھکرائیں گے لوگ دھُتکاریں گے رب تمہیں اپنائے گا لوگ ایک skandal ایک ہے پتہ لگ جائے نا ایک برائی تمہارے اندر لوگ تمہارے skandal بنائیں گے لوگ تمہارے skandal بنائیں گے اور رب تمہارے سارے آئیب جاننے کے بعد بھی تمہیں ایک آنسوں آنے پہ بخش دے گا وہ رب ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنا آج سودا کریں اس مبارک مہینے کے سدکے ان مبارک لمات کے سدکے سودا کر دیں اور جب کر دیں تو پھر اڈٹنا ویسی ہے کہ جیسے وہ خاتون ڈٹ گئی وہ تو خاتونوں کے ڈٹ گئے ہم تو پھر مرد ہیں تو ڈٹ جائیں پھر گناہ کے موقع آئیں گناہ کے چانس ملیں دل بہکیں جوانی بہکیں جذبات بکھریں مجھ بھی ہوتا رہے دل کو بار بار یہ یاد دلائیں میں نے اپنے سودا اپنے رب کے دروار میں کر لیا جب ان جذبوں کے ساتھ زندگی گزاریں کہ آپ کی زندگی بدل جائے آپ کی لائف چینٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے ٹوٹے پوٹے لفظ جو میں نے ارس کیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ بلالیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے وہ بلالیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں کہ ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے اور مانا ہم بھی خطاکار بدکار ہیں ان کا رحمت لٹانا بڑی بات ہے اور جب انگاروں پہ حقشی لٹایا گیا وہ انہی کے لئے درد سیتا رہا ارے اسے بھی معلوم تھا یوں پیا کے لئے ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے وہ اشارہ کرے تو سورج الٹا پھرے کعب آئی آلم جس کو سجدہ کرے ارے مانا چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ